فلسطین میں آئندہ 48 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ فلسطین کی بہادر لڑکی نے اسرائیلی منصوبے سے پردہ اٹھا دیا ہے مریم افیفی کا کہنا ہے اسرائیل امن و امان کے نام پر فلسطینیوں پر نئے مظالم اور عثمت دری کا منصوبہ رکھتا ہے مریم افیفی نے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے پاکستان کے سینئے صحافی حامد میر کو بھی ٹیک کر دیا ہے اور مریم افیفی کا کہنا ہے کہ خاموش نہیں رہنا چاہیے اور شعور بیدار کرنا چاہیے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فلسطین میں آئندہ 48 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ فلسطین کی بہادر لڑکی نے اسرائیلی منصوبے سے پردہ اٹھا دیا اور مریم افیفی کا کہنا ہے کہ اسرائیل امن و امان کے نام پر فلسطینیوں پر نئے مظالم اور عثمت دری کا منصوبہ رکھتا ہے مریم افیفی نے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے پاکستان کے سینئے صحافی حامد میر کو بھی ٹیک کر دیا اور مریم افیفی کا کہنا ہے کہ خاموش نہیں رہنا چاہیے اور شعور کو بیدار کرنا چاہیے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے جہاں پر آئندہ 48 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ فلسطین کی بہادر لڑکی نے اسرائیلی منصوبے سے پردہ اٹھا دیا ہے اور مریم افیفی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی منعومان کے نام پر فلسطینیوں پر نئے مظالم اور عصمت دری کا منصوبہ رکھتا ہے مریم افیفی نے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے پاکستان کے سینئر صحافی حامد میر کو بھی ٹیک کر دیا جبکہ مریم افیفی کا کہنا ہے کہ خاموش نہیں رہنا چاہیے اور شعور کو بیدار کرنا چاہیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تذیہ کار حامد میر صاحب موجود ہیں حامد میر صاحب ایک جورت مندی کا مطاہرہ کیا گیا ہے اس بلکل ایک کم عمر بچی کی جانب سے اور ٹویٹ میں انہوں نے آپ کو ٹیک بھی کیا ہے تو پاکستان کی جانب سے اب کیا موقع بنایا جانا چاہیے اقوام عالم کو کیا اس پر اب ایکشن لینا چاہیے جبکہ انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ اسرائیل کے کیا منصوبہ اس سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے لیکن پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مریم افیفی جو ہیں ان کی بیکراؤنڈ کیا ہے کا جو علاقہ ہے مشرقی یروشلم جو مسجد اقصہ کے بلکل قریب واقعہ ہے وہاں پر ایک علاقہ ہے شیخ جراغ تو یہ شیخ جراغ کی رہائشی ہیں اور شیخ جراغ میں جو ستائیس رمضان المبارک کی رات کو ایک مغیرہ کیا تھا انہوں نے جس نے یہ شیخ جراغ سے جو فلسطینیوں کو پیتخل کیا جا رہا تھا یہ اس کے خلاص احتجاج کر رہے تھے تو اس رات کو انہیں فلسطینی بہت سے دیگر مظاہرین کے غمراء جو ہے اسرائیلی فوج نے کرفتار کیا اور کرفتاری کے وقت ان کی مسکراتے ہوئے وڈیو تھی وہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو بڑی اہمیت ملی تھی بڑی روک جا کر ہوئی تھی تو یہ مریم عفیسی جو ہے یہ ان کا تعلق ایک ایسے گروپ کے ساتھ ہے جو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے موسیقی کے ذریعے یہ اپنا کردار اضا کرتے ہیں تو انہوں نے یہ جو ایک ٹویٹ کے ذریعے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریلیز کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بظاہر تو غزہ میں تو اسرائیل نے سیز فائر کر دیا ہے لیکن مسجد اقصہ کا جو آس پاس کا علاقہ ہے یہاں سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے کل بھی اسرائیلی فوج اور پولیس میں مسجد اقصہ کے اندر کچھ جو یہوٹی ہیں ان کو زفردستی داخل کروایا تھا اس سے بھی کشید بھی پھیلی تھی اور اب مریم عفیسی یہ بتا رہی ہے کہ اگلے اٹھالیس گھٹوں میں شیخ جراح کے علاقے سے سینکڑوں کی تعداد میں پلسطینیوں کو گرفتار کیا جائے گا کیونکہ ان کو گرفتار اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب بھی یہودی جو ہیں یا اسرائیلی فوج جو ہے وہ مسجد اقصہ پر کب سے کی کوشش کرتی ہے تو یہ جو مسجد اقصہ کے ارد کے مشرقی یروشنیم کا علاقہ ہے یہاں کے جو پلسطینی ہیں یہ گھروں سے نکل کر اور مسجد اقصہ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان کو مار کیا ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی جب بہت سے فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو جو اسرائیلی پولیس اور فوج ہوتی ہے وہ مظاہرین کی ویڈیو فلم بناتے ہیں ویڈیو فلم بنا کے وہ ان کے چہروں کے شراف کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ان کے گھروں کا اڈریس ڈھونڈتے ہیں اور پھر وہ ان کو شیخ جراح کے علاقے سے ڈھونڈ و ان کے گرفتار کرتے ہیں تو یہ ایک منصوبہ ہے جس سے مریم افیسی نے پرتا اٹھایا ہے اور وہ خود بھی جارگٹتے ہیں لیکن اس کے بعد جو انہوں نے بہت زیادہ کیا اور سوشل میڈیا کے دنی ہوں نے پوری دنیا کو خبردار کیا اس پر پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے حکومت اور آپپوزیشن دونوں کے بہت سے جو لوگ ہیں ان سے میری بات دیا اور انسانی حقوق کی جو وفاتی رزید ہے ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ انہوں نے بھی تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ وہ مریم افیسی کی ٹویٹ میں جو میسج ہے اس کی بنیاد پر وہ یونیٹین نیشنز کے جو عالی حکام ہے وہ ان کو فوری طور پر خط بھی لکھ رہے ہیں جی ٹھیک ہے سینئے صاحفی اور تجزیہ کار حمد میر صاحب ہمارس موجود ہے سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کے سوالے سے بتائیں کہ فلسطین میں آئندہ 48 گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے فلسطین کی بہادر لڑکی نے اسرائیلی منصوبے سے پردہ اٹھا دیا ہے اور مریم افیفی کا کہنا ہے کہ اسرائیل امن و امان کے نام پر فلسطینیوں پر نئے مظالم اور اسمہ دری کا منصوبہ رکھتا ہے مریم افیفی نے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے پاکستان کے سینئے صاحفی حامد میر کو بھی ٹیک کر دیا ہے اور اس حوالے سے سینئے صاحفی نے مختلف حکومتی نمائندگان سے بھی رابطہ کیا اور اس حوالے سے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے